اسلام علیکم ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل مجھے امید ہے کہ آپ سب کے روزے بھی ٹھیک چل رہے ہوں گے تو ہم نے آج سے جو ہے وہ رمضان کارنٹین سیریز شروع کی ہے پچھلے کچھ دنوں سے میرے ذہن میں کوششن آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور یہ قسم کا اویرنیس میسج بھی ہے اور اگر آپ اس کو فالو کریں تو یہ چیز آپ کے لیے لائف سیور ہو سکتی ہے تو آج سے پہلے آپ نے کبھی یہ چیز دیکھی ہوگی گاڑیوں میں اکثر لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کو سیٹ بیلٹ سٹاپر بھی کہہ سکتے ہیں آپ یا اس کو بکل کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کہیں کچھ دن پہلے میری نظر سے سوشل میڈیا پر ایک پکچر گزری تھی جس میں یہ بنا ہوا تھا اور ساتھ لکھا ہوا تھا وائرلیس سیٹ بیلٹ اچھا میں آپ بتاتا ہوں کہ لوگ اس کو یوز کیوں کرتے ہیں گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ سیٹ بیلٹ الارم دیے جاتے ہیں جب آپ سیٹ بیلٹ نہیں لگائیں گے تو وہ الارم بار بار جو ہے وہ بیپ کرے گا لوگ اس چیز کو بائی پاس کرنے کے لیے اس کا یوز کرتے ہیں اچھا اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی اور آپ نے یہ سٹاپر اپنی سیٹ بیلٹ کی جو ماؤنٹ کیا تو آپ کی گاڑی کا ایسیو یہ ہی سمجھے گا کہ آپ نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے اور ائر بیگ پاپ اپ ہونے کے بھی کچھ میکنیزم ہوتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی سیٹ بیلٹ ہونی چاہیے کچھ گاڑیوں کے اندر کچھ آٹوموبیل منفیکچرز اس طرح کے ہیں جن گاڑیوں کے اندر آپ نے سیٹ بیلٹ نہ بھی لگائی ہو ان کیس اف ایمرجنسی یا ان کیس اف ایکسیڈنٹ وہ ائر بیگ جو ہے پاپ اپ ہو سکتا ہے لیکن اکثر جو جیپنیز گاڑییں آتی ہیں جرمن گاڑییں آتی ہیں اس کے اندر اس کی ایک شرط یہ بھی ہے ائر بیگ پاپ اپ ہونے کی کہ آپ نے سیٹ بیلٹ لگانی ضروری ہے آپ کی تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے بائی پاس کرنے کے لیے یہ لگا دیتے ہیں اپنے سیٹ بیلٹ لگائی ہوتی ہے گاڑی ایک مومینٹم سے جا رہی ہوتی ہے اور کسی چیز کے اندر جب ہٹ کرتی ہے جو آپ کا باڈی کا انرشی آف آ آ آ فارورڈ ڈائریکشن کے اندر ہوتا ہے تو اس کی اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کو سیٹ بیلٹ آپ نے نا لگائی ہو تو ہو سکتا ہے آپ آپ باہر نکل جائیں سکرین سے تو یہ انرشیہ روکنے کے لیے سیٹ بیلٹ لگائی جاتی ہے جب ائر بیگ ڈپلائی ہوتا ہے تو اس کی سپیڈ 100 مائلز پر آر سے 220 مائلز پر آر تک ہوتی ہے اور بہت زیادہ سپیڈ آئی ہے اور کچھ اس طرح کے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ اپنی سیفٹی کا خیال نہیں کرتے سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے اور اس طرح کے جو ہیں ای سیو کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح آپ نہ کریں اگر آپ کو کوئی زیادہ ہی مسئلہ ہے اور تو آپ اس کا ایک میں طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ لائٹ کو اور اس کی جو بی پہ اس کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں یہ ویسے رکمنڈڈ نہیں ہے آپ اس کو آن رکھیں کیونکہ یہ آپ کو بار بار جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے سیڈ بیلٹ نہیں لگائی تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح اس کی جو ہے جو سیڈ بیلٹ کی وارننگ ہے اس کو آپ ڈیسیبل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈرائیور سیٹ سے اگر آپ اس کو میں تھوڑا ہونچے کر دوں تاکہ آپ کو حظر آتا جائے یہ اب آپ کے لئے جو ہے وہ ویسیبل ہوگی اس کے اندر آپ کو کئی جو ہیں وہ گریپس نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ اس میں ہیٹڈ سیٹس تا فنکشن ہے اس جیسے ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کے اندر ساری گریپس نہ ہوں تو یہ والی جو گریپ ہے وائٹ کلر کی یہ دیکھیں یہ میں نے انپلک کر دی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے لائٹ آ رہی تھی اور آپ دیکھیں کسی قسم کی کوئی لائٹ مجھے شو نہیں کر رہی ہے اب میں اس کو لگا کے دکھاتا ہوں میں اس کو لگا دیتا ہوں یہ میں نے لگا دی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دوبارہ لائٹ آ گئی ہے واپس تو اس چیز کا آپ یوز کم سے کم کریں بلکہ میں کہتا ہوں نہ ہی کریں کیونکہ جب آپ اس کو لگا دیں گے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو لگا دیا تو لائٹ چلی گئی ہے اور گاڑی کے اسیو کو بھی یہی پتا چل گیا کہ آپ نے سیٹ بیلٹ لگا لی ہے اور وہ اسی سپیڈ کے ساتھ ڈپلائی کرے گا ائر بیک جس سپیڈ کے ساتھ گاڑی ہٹ کرے گی یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹو ٹونٹی مائلز پر آر کی سپیڈ میں ڈپلائی ہو یہ جو ایکسیڈنٹ کا سنیری ہوتا ہے اور اس کی جو سیچویشن دیکھ کے اس کی سپیڈ دیکھ کے اور آپ جس طرح آپ نے بریکنگ کی ہے گاڑی کی تو اس طرح دیکھ کے یہ جو ہے ائر بیک ڈپلائی کرے گا اور ائر بیک کی بھی کئی ٹائپ ٹائپس ہیں سٹیرنگ ویل میں آتا ہے کرٹن ائر بیک ہوتے ہیں اس کے سیٹس کے اندر ہوتے ہیں جس کو سیٹ ماؤنٹڈ ائر بیکس کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیکھوں یہ دیکھیں یہ ہے اور تو جس طرح کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح آپ اس کو جو ہے وہ لائٹ کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں اور واپس جو اینیبل کر سکتے ہیں یہ سٹوپر لگانے سے بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ اس کو ڈیسیبل کر دیں کیونکہ آپ نے ایک تو سیٹ بینڈ لگائی ہوگی پہلی بات ہے کہ آپ سیٹ بینڈ لگائیں کیونکہ یہ آپ کے لئے لائف سیور ہے پھر جب ایکسیلنٹ ہوتے ہیں جب ائر بیک ڈیپلائی نہیں کرتے تو آپ کلیم کرتے ہیں کہ جو منفیکچرنگ کمپنیز ہیں انہوں نے اس میں کوئی سیفٹی میئرز نہیں دیئے کوئی سیفٹی فیچرز نہیں دیئے تو ایسا اچ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر سارے سیفٹی میئرز ہیں اس کے اندر بھی سیٹ کے اندر بھی لک ہوتا ہے جس طرح یہ آپ اس کو اچانک کھینچیں تو یہ دیکھیں یہ لوگ ہو گئی ہے یہ سیٹ بیلڈ لوگ ہو گیا اب جس طرح اس کو آپ سوفٹ کر کے اس کو لے کے آئیں آگے تو یہ پوری سیٹ بیلڈ جو ہے وہ کھلے گی یہ دیکھیں اس کے دو تین پوائنٹ پہ ہوتے ہیں ایک یہ ایک یہ ایک یہ ایک یہ یہ دیکھیں یہ اس کے پوائنٹس ہیں اور اس کے اندر ایک سینسر ہوتا ہے اور جن گاڑیوں کے اندر ائر بیکز آتے ہیں ان کے اندر گاڑی کے جو اوورال اس ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ ایس آر ایس کا بھی ایک موڈیول دیا جاتا ہے یہ ڈیش بورڈ کے نیچے بلکل انسٹال ہوتا ہے تو جیسی کوئی گاڑی آگے سے آپ کی ہٹ کرتی ہے کیونکہ اس میں کشن ہے یہ سائیڈ ماؤنٹی ڈیئر بیکز بھی ہیں تو اس کے سائیڈ پہ بھی سینسر لگے ہیں جن گاڑیوں میں فرنٹ ہوتے ہیں ان کے صرف فرنٹ پہ جو ہے وہ ائر بیک کا سینسر لگا ہوتا ہے باز کاتھ لائٹ آ جاتی ہے ہم اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لائٹ کو بھی اور اور بی ڈی ٹو ڈیوائس لگا کے اس کے جتنے بھی جو فالٹ کوڈز ہیں وہ سارے کلیر کر دیتے ہیں تو اس طرح بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ای سی ایو کے اندر پرابلم آ رہی ہو یا آپ کا جو ہے کوئی اس کا سینسر ایس ایر بیک کا خراب ہو تو آپ اس کو صحیح کروا لیں اور ایک اور چیز میں آج ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں اس طرح ہوتا ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی بھی چلا رہا ہے اور اس نے چھوٹے بچے کو بھی اپنی گوھر میں بٹھا ہوتا ہے اور گاڑی بھی چلا رہا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ فرنٹ سیٹ پہ بھی بچوں کو بٹھا کے گاڑی چلائی جاتی ہے اچھا تو اس کے علاوہ ایک چیز میں اور اس میں میں نے دیکھی اس پہ لکھا ہوا ہے ڈو نوٹ یوز دیس ٹو پلگ ان سیڈ ڈو نوٹ یوز اگر آپ دیکھ سکیں تو آپ کو پتا چلے اس پہ لکھا ہے ڈو نوٹ یوز مطلب جس نے یہ بنایا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نہ یوز کریں اگر آپ کو کوئی آنائنگ آواز لگ رہی ہے تو وہ آپ اس کا پلگ اتار دیں لیکن یہ چیز نہ کریں میرے ایک دوست سا ان کی فیملی کہ ایکسیڈنٹ ہوا 2013 موڈل وٹ سی تو ان کا رات کو کہیں آ رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کے ائر بیک جو تھے وہ ڈیپلائی ہو گئے تو میں نے اسے پوچھا کہ یار سیٹ بیلڈ لگی ہوئی تھی اس نے کہا نہیں سیٹ بیلڈ نہیں لگی تھی تو میں مجھے آیا کہ یار یہ کیسے کھل سکتا ہے سیٹ بیلڈ نہیں لگی تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ انہوں نے یہ چیز لگائی یہ تھی تو اس چیز سے آپ بچ کے رہیں اس کو بالکل یوز نہ کریں میں نے بہت ساری گاڑیوں میں دیکھا ہے میں جس گاڑی میں بیٹھا ہوں میں نے یہ چیز آگے لگی دیکھئی ہے اس کو آپ یوز نہ کریں کیونکہ یہ جو چیزیں دی جاتی ہیں یہ لائٹ سیونگ کے لیے دی جاتی ہیں جو لوگ اسے یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ چیزیں پروپر ورک نہیں کرتی اور پھر ہم کلیم کرتے ہیں کہ کمپنیز نے ہمیں جو ہے وہ اتنے پیسوں کے اندر ہمیں سیفٹی نہیں دی سیفٹی زیرو دی ہے اس کے اندر تو یہ نہ یوز کریں گاڑی لی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میرے ذہن میں ایسی کوئی ویڈیو کوئی ٹاپک آیا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور انشاءاللہ اس طرح کی انفرمیٹیو اور یوسفل ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی